آج کل کے جمانے میں کیا پڑھ رہی ہے جے مالا دیکھو برمالا وہ ہوتی ہے جو سادھی بیان میں پڑھتی ہے وہ اور کوئی جیت گیا ہے وہ ڈاری جاتے وہ ہوتی ہے جے مالا لیکن سادھی بیان میں آج کل پڑھ رہی ہے جے مالا اور دیکھو برمالا پڑھے تو گرمن کے دنہ ہوئے تو تو لہنگا چنی بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اور سردن کے مہینہ ہوئے اور برمالا کارکرم کے لئے لڑکی سجوے چلی جا اور سردن کے مہینہ میں تو جانتا ہو لہنگا چنی موٹے کتنے ہوتا ہے سکڑ سکڑ کے تین کائی بن جاتا ہے سویرے بھامرے کپڑے جو لڑکی پہ دوائی لگ رہی ہے تب برمالا کارکرم چلا اور دیکھو برمالا کارکرم چلے تو لڑکا پچھ سے ایسا کوئی نہیں رہتا ہے جو لڑکی کا جھیک لگتا ہو سسر لگتا ہو وہ بھرات میں نہ جاتا ہو اسٹیج کے پیچھے جا کر کے کھڑے ہوئے ہاتھ میں پیس آلا ہے آسیر بات چلا ہے اب تو ایمان دائی تے بتاییو کہ آسیر بات پیچھے تے دو جاؤتا ہے کہ آگے سے دو جاؤتا ہے لیکن برمالا کارکرم چلا ہے بے ہوا چھوڑو لڑکی پیبھا ہے کہ گھرے آیا اور کاؤ کی پردہ نہ اکڑے تو گھر گھر میں چبہ ہوا پھلنٹا کی بہو پردہ ہی نہ اکڑے جو پردہ کے بھاگی دار تھے جھٹ اور سسر بے بھائیں مو دیکھے آیا اب پردہ کا بہو بے سپوئے نہ کو کرے کہ نہ کو کرے لیکن جمانہ بہت بدل گیا ہے بھگوان پرہو رام کا بفاہ ہوا ہے اور پرہو رام کا ہی نہیں چاروں بھائیوں کا بفاہ جنگ پرشے ہوا ہے مہراج دسرت کو خبر بھیجوائی ہے یہ برات لے کر کے جنگ پرمی آئے ہیں تو جنگ پرمی رام کا بفاہ سیتا کے ساتھ میں ہوا ہے اور لچمن کا بفاہ اور ملاک کے ساتھ میں ہوا ہے بھارت کا بفاہ مانڈوی کے ساتھ میں ہوا ہے اور سستردھن کا بفاہ سرت کرتی کے فساتھ میں ہوا ہے برات کی خاطر تسلی کروانے کے بعد مہراج دسرت اپنی چارہ پتر بدلوں کو لے کر گئی یہ ایوتھا میں آیا ہے جب مہراج اپنی پتر بدلوں کو لے کر کے آئے ہیں جب پتر بدلوں میں گھر میں آئی ہیں تو اپنی پتنیوں سے مہراج دسرت بولے ہیں یہ پرائے گھر سے آئی ہیں اور انہیں ایسے رکھنا ہے جیسے ہمارے آنکھ کی رچہ یہ دونوں پلکوں کرتے ہیں دیرے دیرے جب سمیں گجرتا چلا گیا ہے تو مہراج دسرت آنگن میں بیٹھے ہیں تو ایک بار کیا دیکھا ہے کہ بالوں کے تڑے کچھوں بال یعنی سفید پڑے وہ جب بال سفید پڑے تو بیچار کرنے لگے اب میرے اوپر چوتھا پنا گیا ہے میں اپنے بیٹا رام کو راج تلک کر دوں گا اور راجہ بنا دوں اے اولاد اے اولاد بیوستا پک لوگ جب بچوں کو بیٹھا یہ بچے سور بھوت بہتے ہیں بھائیو تو ادھر مہراج دسرت راج تلک کی تیاری میں لگے ہیں لیکن ادھر دیوتاوں کا یہ بات اچھی نہیں لگی دیوتا پیچار کرنے لگے کہ اگر پربو رام راجہ بنے گئے تو یہ راوڑ ہمیں اپنی کیرنٹ ڈال کر کے جون سے ختم کر دے گا اور بھگوان کا افتار اس بھوتل پہ کب ہوتا ہے جب پرتوی مئیہ پاپ کے دورا کانپتی ہے تو بھگوان اس بھوتل پر آتے ہیں تو ایک پرمان یہ ملا ہے کہ دیوتاوں کے کہنے کے امشاہ سرسطی مئیہ اس منترہ کی بدھی پہ جا کر کے بیٹھ گئی تو منتروں نے کےکئی کی بدھی کو بگاڑ دیا لیکن ایک جگہ پرمان یہ ملا ہے کہ جو پربو رام کو چودے برس کا پنواز دیا تھا اس میں کےکئی کا کوئی دوست نہیں تھا کوئی دوست نہیں تھا ایک بار پربو رام یہ مئیہ کےکئی کے پاس میں گئے اور کےکئی سے جا کر کے بولے ہیں مئیہ مجھے بہت بڑی بیماری ہے اور اس بیماری کا مئیہ تو علاج کر سکتی ہے تو مئیہ کےکئی کہنے لگی بیٹا ارے بیٹا کو بیماری ہوئے مئیہ علاج نہ کرے دکھا رہے با مئیہ کو بتا بیٹا تو کا بیماری ہے تو رام نے کہی مئیہ ایسے نہیں بتاؤں گا پہلے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر ارے چودہ پر سپنی بھی جوائے دے ایک چودہ پر سپنی بھی جوائے دے جب آپ دیا مان میرے لیے چودہ پرس کا بنواس تو کے کئی مریانے کئی بیٹا اگر میں نے تیلے چودہ پرس کو بنواس مانگ لو تو مجھ سنسار برائی دے گو ارے سنسار یہ کہے گا کہ کے کئی سی بھئیہ مر کیوں نہیں گئی جو اپنے سو تیلے بیٹا کے لیے بنواس مانگ لیا وہ اپنے بیٹا کے لیے راجتی مانگ لیا ارے پیٹا موئی دنیا دے گی برائی ارے کیوں نہ مری کے کئی مائی سو رامنے کئی مائی اب تو تو برائی لگ رہی ہے ارے تو تنے میرے سر پہ ہاتھ کیوں رکھا اب تو توی مائیہ لگے برائی دبکیوں کا سمہ ہماری کھائی اب تو توی مائیہ لگے برائی اور تب کیوں میری قسم کھائی تو کیکئی کہنے لگی بیٹا چودے برس کا بنواس اگر مانگوں گا تو موہ دکھانے لائک نہیں رہو گی تو کیکئی کو ببس ہونا پڑا تھا تب کیکئی نے چودے برس کا بنواس مانگا تھا پروہ رام کے لیے کہ کئی تیرے برس کا بھی بنواس مانگ سکتی تھی بارے برس کا بھی بنواس مانگ سکتی تھی چودے برس کا ہی بنواس کیوں مانگا دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ بھگوان کو چودے بھونوں کا ادھار کرنا تھا چودے بھونوں کا ادھار کرنا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ رابڑ کی کیول چودے برس ہی عمر باقی رہ گئی تھی اور تیسری بات جو رابڑ کا لڑکا تھا میگنات اسے بوئی مار سکتا تھا جس نے چودے برس کا نہ ان کھایا ہو نہ جل بھیا ہو نہ پتنی کا چہرہ دیکھا ہو بلچڑ کنمے ہتے لکش مڑ مڑ تو چودے برس کا بنواس جب پروہ رام کے لیے مانگا ادھر یہ ایک سو ایک روپے کا ہار میرے گلے میں جو آیا ہے اکھیل کمار بن نکھیل کمار یہ سنوپ بیریز کمار یہ مانور نیم سینگ تاوی جی کے ناتی ہیں دونوں بچوں نے میرا سمان اور شواگت کیا ہے اور پانسو روپیہ اور پچاس کلو کے ہوں یہ بھنڈارے میں دون کر رہے ہیں اور میں دونوں بچوں کے لیے اجول بھوست کی کامنا کرتا ہوں بیٹا نکھیل اکھیل آگے چل کر کے پنے ماتا پتا کا نام روسن کریں یہی بھگوان سے چھا اور آکانچہ ہے جب چودہ برس کا بنباس مانگ لیا اور جب بھرت نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائیہ کے لیے میری مئیوں نے چودہ برس کا بنباس مانگ لیا ہے تو بھرت نے اپنی مئیہ سے ایک بات کہی تھی مانگت پر تیرے بہینہیں پیڑا اور جرین جیو پڑے نہیں کیڑا تُو نے میرے بھائیہ کو چودہ برس کا بنباس مانگتے سمیں تیرے مہوں میں کیڑا کیوں نہیں پڑے گئے تیری جیو چل کیوں نہیں گئی ایک بات اور بھائی تُو جننی جننی بھائی یعنی جیسی تیری ماں تھی تیسی تُو ہے اب کھے کھے کی ماں کیسی ہیتی ایک بار جو کھے کھے کے جو پتا تھے ان کا نام تھا کھے کھے مہارا تو کھے کھے مہارا جنے برمانجی گیتا پسیہ کھے